سب سے بہتر عمل سب سے افضل عمل تلاوت قرآن مجید تلاوت بافہم ہو تو نور علا نور تلاوت بجائے خود اہمیت رکھتی ہے بہت سے حضرات اب یہ اس شبہ میں یا اس وسوسے میں مبتلا ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو قرآن مجید کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے یہ شبہ درست نہیں ہے یہ واقعاً وسوسہ ہے وسوسہ شیطانی ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں یہی الفاظ قرآن ہے ان الفاظ کو ادا کرنے میں بھی ایک تاثیر ہے کلام نور ہے اور ایک مثال بہت پہلے میں نے ارز کی تھی لیکن ایسی مثالیں بار بار دہرانے سے کم سے کم بچے اور نوجوان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ایک صاحب نے یہی اعتراض کیا کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو ہم قرآن مجید کیا پڑھیں میں نے ارز کیا کہ آپ کو چڑیوں کی آواز سمجھ میں آتی ہے چمن میں تشریف لے جائیں بلبل کی آواز اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ جب آبشار کا پانی گرتا ہے تو اس آبشار کی آواز سے اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں فطرت کے ان مظاہر میں پرندوں کی چہچہات آبشار کی آواز حتیٰ کہ کلیوں کے چٹکنے کی آواز ہر چیز آپ کے نفس پر ایک اثر مرتب کرتی ہے آپ اس کے معنی نہیں سمجھتے مگر وہ آواز آپ کے نفس پر آپ کی روح پر آپ کے ذہن پر اثر مرتب کرتی ہے جب مخلوقات کی آواز اثر مرتب کرتی ہے تو خالق کی آواز کتنا اثر مرتب کرتی ہے یہ قرآن مجید خالق کی آواز ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا کلام ہے اس حی و قیوم کا کلام ہے اس لئے جس قدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کم از کم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں سحر کے وقت قبل غروب آفتاب قبل طلوع آفتاب بعد نماز عشاء یہ چند مخصوص اوقات ہیں ورنہ جس وقت جسے توفیق میسر آجائے جسے فرصت مل جائے وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور گئے ہاں وہ لوگ جو بالکل حرف شناس نہیں ہیں نہیں پڑھ سکتے الف با سے واقف نہیں ہیں ان کے لئے ضرور ہے کہ جتنے آیتیں یا جتنے سورے یاد ہیں انہیں مقرر پڑھتے رہے کچھ نہیں یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے مسلسل پڑھتے رہے ایک بسم اللہ کی آیت مسلسل پڑھتے رہے دل میں یہ ہو پروردگار کاش ہم اس قابل ہوتے کہ تیرا کلام پورا پڑھتے ہمیں اتنا ہی یاد ہیں ہم یہی پڑھ رہے ہیں اب اس کا آجر اس کا ثواب اس کی تاثیر اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے اس کے بارے میں فکر نہ کیجئے آپ عمل کیجئے یہ جو حدیث ہے مشہور و معروف اس پر کبھی غور فرمایا کہ جو کچھ کل قرآن میں وہ سورہ مبارکہ حمد میں بس ابھی اسی حد تک پوری حدیث جو کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے سوال یہ ہے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے توجہ رہی ہے سورہ مبارکہ حمد کیا ہے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں آخر یہ کوئی شئے ہے کوئی حقیقت ہے جس پہ اتنی تعقید ہے کہ انسان کی نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کرتے ہیں لا صلاة الا بفاتحہ تلکیتو نماز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ مبارکہ حمد اس میں پڑھی جائے یعنی گویا متن نماز جوہر نماز روح نماز سورہ مبارکہ حمد کیا ہے سورہ مبارکہ حمد سورہ مبارکہ حمد پر غور کیجئے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کلام اللہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کامل کی صدائے حال ہے تبجو رکھی گا میں کیا عرض کرنا ہوں جملوں کو غلط کوٹ نہ کیا جائے جملوں کو غلط انداز سے نہ سمجھا جائے سورہ مبارکہ حمد کلام حق ہے کلام خالق ہے منزل من اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے مگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اب یہ شروع کرتا ہوں کہنے والا کون ہے تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ تعریف و صدائش کرنے والا کون ہے الرحمن الرحیم جو بہت رحمتیں کرنے والا ہیں رحیم ہے ہمیشہ رحم سے پیش آنے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یہ کسی غیر کی زبان سے اس کی تعریف ہو رہی ہے یہ غیر کون ہے یہ غیر کون ہے توجہ ہے مزید وضاحت ہو جاتی ہے جب بات ایا کا نعبدو تک پہنچتی ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعی معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب یہ کہنے والا تو غیر حقی ہے نا کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں یہ کلام اللہ کا ہے کس عنوان سے اس عنوان سے کہ یہ ہے صدائے حال کسی انسان کامل کی جسے نقل کیا ہے پروردگار نے نقل کیا ہے پروردگار نے کہ معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے کسی انسان کامل کی زندگی کا جسے حق سبحانہ وتعالی نے تیار کیا آخر ایا کا نعبدو کون کہنے والا ہے ایا کا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِحْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں ہدایت فرما صراط المستقیم کی کون کس سے کہہ رہا ہے اللہ سے دعا ہے نا تو دعا کرنے والا تو دوسرا ہے کوئی اس کے معنی ہے کہ کسی اور کے الفاظ ہیں کسی اور کی قیفیت ہے کسی اور کی آرزو ہے کسی اور کی تمنا ہے کسی اور کی خواہش ہے کسی اور کی صداحال ہے لیکن یہ صداحال حضرت حق سبحانہ وتعالی کو اتنی پسند ہے کہ اس ذات پاک نے اس کی صداحال کو اپنے الفاظ میں نازل فرمانے دیکھیں یہ کوئی یہاں تو آپ مجھ پہ نہ تفسیرِ بررائے کا الزام آیت کر سکتے ہیں اور نہ بات ابھی تعویل تک پہنچی ہے سیدھی سیدھی بات ہے سامنے کی آیت ہے اس کا ترجمہ کلی ہے ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں یہ تیری میں تیری کی ضمیر حق سبحانہ وتعالی کی طرف اللہ کی طرف توجہ ہے کہنے والا تو کوئی دوسرا ہی ہے یہ دوسرا کون ہے اسی لئے میں حرز کرنا ہوں کہ یہ سمجھئے کہ خود سورہِ مبارکہِ حمد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سورہِ مبارکہِ حمد صدائے حالِ مصطفیٰ ہے اور پورا قرآن اس ایک صدائے حالِ مصطفیٰ کے جواب میں حق نے نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ادھر کہا گیا اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ادھر پورا قرآن جواب میں نازل کیا گیا ہے تمہیں ہدایت چاہیے یہ ہدایت ہے تمہیں مدد چاہیے یہ مدد ہے توجہ ہے یہ صدائے حال ہے انسانِ کامل کی انسانِ کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ضمنن اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نماز کتنی بڑی حقیقت ہے جب انسان نماز مارتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں اپنے نفس میں اپنے ذہن میں اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کی کیفیت کیفیتِ ذاتِ مصطفیٰ کے قریب ہو جائے توجہ ہے اور اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز تو ہر متقی کی معراج ہے ایک متقی کی معراج یہ ہے کہ اس کی صدائے حال صدائے حال مصطفیٰ بن جائے جو آرزو دلِ مبارکِ مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے آپ کے دل کی آرزو ہو جائے جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے جو ان کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش ہو جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہماری محبتیں ہوں جو ان کی نفرتیں ہیں وہ ہماری نفرت ہیں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی معراج ہے یہ کہاں پیدا ہوگی سورہ مبارکِ حامد خود یہ سورہ مبارکِ حامد جو کچھ اس میں ہیں وہ کل قرآن میں جو کچھ کل قرآن میں ہیں وہ سورہ مبارکِ حامد اب بات یہاں تک آگئی تو ایک بات پہلے ہی دن عرض کر دوں اور اگر آدھی شب میری وفات ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ بھی بیان نہ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا یہ سورہ مبارکہ حامد جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اب ہمارے اور آپ کے لئے اس کا جوہر کیا ہے سورہ مبارکہ حامد پڑھنے پہ اتنی تعقید کیوں ہیں ایک مسلمان کے لئے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہ چکا جو کلمہ محمد رسول اللہ کہ چکا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ نماز نماز میں بھی تعداد رکعات سترہ رکعاتیں ہزار میں اور گیارہ رکعاتیں سفر میں اور ہر رکعات میں سورہ حامد کم سے کم ایک مرتبہ ہر رکعات میں سورہ حامد یا تیسری اور چوتھی رکعاتوں میں جو ذکر ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی سورہ حامد کے بدل کے اس قدر تاقید سورہ حامد پر پوری زندگی ہر روز پانچ مرتبہ ہر رکعات میں سورہ حامد اور سورہ حامد میں اصل جوہر یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو قبول کر لیا اور نبوت کو قبول کر لیا تو سب سے بڑی حقیقت حقیقت امامت ہے اہدنا الصراط المستقیم صحیح امام تک پہنچنے کی دعا ہے صحیح امام سے مراد کہا ہے امام معصوم امام معصوم کس اعتبار سے جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو معصوم اسی کو تو کہتے ہیں کسی اور کو تو نہیں کہتے ہیں توجہ ہے غیر المغوب علیہم ولوالین جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو کبھی بھٹکے نہ ہو کبھی ان پر اللہ کا غزب نہ ہوا ہو اس کے معنی ہے سادہ سی اگر خلاصہ نگاری کریں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا یہ دعا کہ ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا یہ جوہر نماز ہے جوہر نماز ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ تعویل کی منزل تک پہنچ گیا واقعا یہ ظاہر آیات سے یہ ہے افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا آنکھیں ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آتا یہ سامنے کی عبارت ہے یہ کوئی بہت پوشیدہ حقیقت نہیں ہے کہ اندر سے ہم کوئی باطنی معانی بیان کر رہے ہیں اور تعویل کے مرحلے تک پہنچ رہے ہیں نہیں یہ تو ظاہرِ الفاظ ہیں اب یہاں تک بات تو پہنچی تھی ترجمہ کے اعتبار سے کہ سورہ مبارکہ حمد خود معلوم ہوتا ہے نا کل کا کل کہ یہ دعا ہے دعا کسی انسان کامل کی دعا ہے حق سبحانہ وتعالی کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے الفاظ میں انسانوں کے لازمی نصاب میں داخل کر دیا